پیغمبر کا مشن میرٹ میں کچھ تعلیم یا آفتہ ہندووں سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ دو قسم کی لیڈر دنیا میں رہے ہیں ایک وہ جن کو ریفارمر کہا جا سکتا ہے اور دوسرے وہ جن کو پرافٹ یعنی پیغمبر کہا جاتا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ ریفارمر کا نظریہ انسان بمقابلہ انسان مین ورسز مین کے اصول پر مبنی ہوتا ہے اور پرافٹ کا نظریہ انسان بمقابلہ خدا یعنی مین ورسز گاڈ کے اصول پر قائم ہے ریفارمر کا طریقہ ہمیشہ انسانوں میں دو متحارب گروہ بناتا ہے ریفارمر یہ کرتا ہے کہ وہ انسانیت کے ایک گروہ کو معصوم کے طور پر لیتا ہے اور دوسرے گروہ کو خطاوار کے طور پر اور پھر وہ مفروضہ معصوم گروہ کو مفروضہ خطاوار گروہ سے ٹکرا دیتا ہے مثلا فرانس کے سیاسی ریفارمر روسو نے انسانیت کو سیاسی مظلوم اور سیاسی ظالم کے نام سے دو گروہ میں باتا چنانچہ روسو کی کتاب معاہدہ عمرانی سوشل کانٹریکٹ اس جملے سے شروع ہوتی ہے من واز بون فری بٹ آئی فائن ہیم انچینٹ انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر میں اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتا ہوں اس قسم کا نظریہ ہمیشہ انسانیت کو باتتا ہے وہ انسانوں کے درمیان گروہی نزا پیدا کرتا ہے وہ انسانوں کے درمیان نفرت اور تناو جیسی منفی جذبات پیدا کرتا ہے پیغمبر کے طریقے کی مثال دیتے ہوئے میں نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ سارے انسان خدا کی فیملی ہیں مستق مسند البزار حدیث نمبر 6947 اس نظریہ میں ایک طرف خدا ہوتا ہے اور دوسری طرف تمام انسان اس طرح یہ نظریہ تمام انسان کو ایک اصول پر متحد کر دیتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے لئے مضبط جذبات فروغ پاتے ہیں نہ کہ منفید جذبات الویسالہ جون 2019 مولانا وحید الدین خان